بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی زندہ قوم ہیں یا یہ ایک صرف نغمہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سچ تو یہ ہے کہ آج تک ہم زندہ قوم بن ہی نہیں سکے گفتار کے غازی تو بن گئے لیکن کردار کے غازی نہیں بن سکے قدرت بار بار اس قوم کو ایک زندہ قوم بننے کا موقع دیتی رہی مگر یہ قوم ہر بار اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی رہی اس قوم نے آزادی کے بعد 1965 میں زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا تھا مگر اس وقت سے لے کر اب تک ہم حقیقی طور پر زندہ قوم ہیں کیا ہم واقعی زندہ قوم بن پائیں گے حواتین حضرات آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دائن فوٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گنڈی کو تباہ دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے نیز کومنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ بھی لگا دیجئے گا کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو کہ پاکستان کے دشمنوں کو مرچی لگاتا ہے اور ہم نے یہ مرچی لگائے رکھنی ہے ناظرین اگرامی زندہ کوموں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی مشکل یا پرشانی پر زندہ کومیں ایسا رویہ اپناتی ہیں کہ دنیا ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتی ہے در حقیقت مشکلات آن پڑی تو ان مشکلات سے نمیٹنے کا فن ہی کسی بھی کوم کو عظیم کوم میں بدلتا ہے عظیم کوموں کی لاتدار مثالیں موجود ہیں جن میں سے ایک بہترین مثال ہمیں پینسٹ کی جنگ سے ملتی ہے کیونکہ پینسٹ کی جنگ میں پاکستانی کوم نے جس طرح یک جان ہو کر فوج کا ساتھ دیا تھا آج ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اسی طرح جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مکمل تباہی کے بعد آج دیکھئے کہ جاپان کہاں کھڑا ہے آپ سویتہ کھریدتے ہیں تو اس پر بھی میڈن جاپان نظر آتا ہے تو آپ اس کی کوالٹی سے مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی کومیں جب مسائل سے سرحروح ہو کر نکلتی ہیں تو ان کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے پاکستان بننے کے بعد ہم نے کتنی دفعہ اپنی تقدیر بت لی یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کیا بحیثیت پاکستانی کوم ہم نے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ سرانجام دیا ہے جو زندہ کوموں کا شیوہ ہوتا ہے کیا ہم نے ایسی کوئی مشین بنائی ہے جس کو دیکھنے جرمنی یا جبان کی کوئی کمپنی آئی ہو کیا ہم نے ایسا کوئی احلاقیات کا کارنامہ سرانجام دیا ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے یورپ کے مفقرین سوچ رہے ہیں ہم کب تک دوسروں کے کارناموں پر اپنے نام لکھواتے رہیں گے ہم کب تک سینکڑوں سال پہلے کے کارناموں یا دوسروں کے کارناموں کے پیچھے اپنی ناکامی کو چھپاتے رہیں گے اگر آپ کو یاد ہو 1965 میں بھی جنرل ایوب ہان نے قوم کو ان الفاظ سے بھارا تھا کہ دس کروڑ عوام کے امتحان کی گڑی آن پہنچی ہے انہی باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج پھر وزیراعظم عمرانہان نے اپنی سوئی ہوئی قوم کے مردہ ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا ہے کس موزی وباس سے نمڑنے کے لیے زیادہ تر سامان درامت کیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے جس نے ایٹم مم تک خود بنایا ہے تو اس کے لئے وینٹ لیٹرز اور ٹیسٹنگ کٹس بنانا مشکل نہیں ہوگا ہمیں درامداد کی عادت پڑ چکی ہے اور ہم آرام پسند ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں آرام سے یہ چیزیں بن سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ پوری قوم مل کر باہمی رب سے جی سکتی ہے ہم عظیم قوم اس لئے نہیں بن سکے کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے امیر طبقے کے لیے سوچتے ہیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں شائر مشرق علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتی بڑی مشکل سے یہ قوم جا گئی تھی اور پاکستان مارز وجود میں آیا تھا مگر بدقسمتی دیکھئے کہ یہ قوم یہاں آ کر پھر سو گئے اور انہیں اپنی حبر ہے اور نہ کسی اور کی اس قوم کو ام مہنگائی بد امنی اور بیروزگاری تنگ کرتی ہے نہ لوڈ شیڈنگ نہ ہی بھوگ اور نہ ہی بیماری جگہ سکتی ہے نہ سلاب زلزلے اور نہ وبائی امراض ابتن حضرات اس موزی وبا نے چین کے شہر وہان میں جنم لیا پوری دنیا کی نظریں چین پر جم گئیں بیماری رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل گئیں لیکن چینیوں نے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ وہ زندہ قوم کیسے بنیں کچھ اطلاعات آئیں کہ زہیرہ اندوزی یا مہنگائی کی گئی تو اس کا سہتی سے کلا کما کیا گیا ہزاروں بستروں کا ہسپتال صرف سات دن میں بن گیا نرسنگ سٹراف مہینوں گھر والوں سے دور رہے وہان سے دیگر ممالک کی شہروں کا انہلا شروع ہو گیا پھر اس وبا نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کا رخ کر لیا اور ہر ملک اس حوالے سے بہتر اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تمام ممالک عوام اس ناسور سے نمٹنے میں متحد نظر آ رہی تھی لیکن یہاں ایک لمحہ پاکستانی قوم کا مجموعی مزاج اور رویہ ملاحظہ کھیجئے مصبت اقدامات کی بجائے قومی سطح پر اشیاء کی قلت کا وویلہ مچنا شروع ہونے لگا ایک محسوس ماس اس حوالے سے سامنے آیا تو مارکٹ میں اس کی قیمت سو گنات سے بھی زیادہ بڑھ گئی حکومت کا راگ کے پرشانی کی کوئی بات نہیں اپنی جگہ درست ہے لیکن اس حوالے سے حکومتی امور میں بھی انقلابی فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے پروٹوکول کچھ کم کر کے کہ تمام وسائل کا روح عوام کی طرف کیوں نہیں مڑا جا رہا حکومت اگر آٹے کے تھیلے سرکاری نرہوں پر تصاویر کے ساتھ مہیا کر سکتی ہے تو اس حوالے سے بھی فیصلہ اب تک کر لینا چاہیے تھا کہ فلافلا جگہ سے یہ چیزیں سستی قیمت میں دستیاب ہوں گی کمیٹی والے ریڈی بانوں کو اٹھا پٹھا کر ٹرک بڑھ لیا کرتے ہیں تو ایسا کیوں بھوم کے نہیں کہ پورے ملک میں ہنگامی بنیادوں پر کے لیے قدرت کی جانب سے بعض اوقات مواقع میں اثر آتے ہیں لیکن ہمیں شاید یہ مواقع بھی منافع کمانے کے لیے محسوس ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی پورے ملک میں صرف دو مریض سامنے آئے تھے اور پورا ملک ہیجانی کیفیت میں مبدلہ ہو چکا تھا نہ کوئی نظام تھا نہ چیک ان بیلس کہ ایک ماس کی قیمت آسمان کو چھونے لگی اللہ نہ کرے کسی آفت یا پرشانی کا درونیا بڑھنا شروع ہو گیا تو یہاں کھانے کی چیزیں بھی لاکھوں میں ملنا شروع ہو جائیں گے اور اگر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ کل سب مر جائیں گے لہٰذا اپنے کفن دفن کا انتظام کر لیں تو یہ قوم آج کفن بھی مہنگے کر دے گی اکثر دعوے سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے میں ملک کی تقدیر بتل دوں گا ملک کو ایسے آگے لے کے جاؤں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی لیکن ہنگامی حالات میں یہ لوگ ستو پی کر سو جاتے ہیں حواتین حضرات ہم ایک ایٹمی قوت ہیں لیکن کیا ایٹمی قوت میں ہر مشکل یا پرشانی میں ایسی ہی حیرانی کیفیت ہوتی رہے گی اگر ایسا ہے تو کیا فائدہ ایسی طاقت کا پاکستان کے واسیوں تمہارے پاس زندہ قوم بننے کا نادر موقع موجود ہیں پینسٹ کی فتح کا راگ علاپنا اب بس کر دیجئے بلکہ اپنے آپ کو اس قابل کیجئے کہ ہر مشکل میں پینسٹ والا جذبہ نظر آئے آؤ اپنی روش بردر ڈالو اہد کر لو کہ چاہے حالیہ وبا ہو یا کوئی اور مشکل کری ہم زہیرہ اندوزی ناہد کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے ہم ناجائز منافع ناہد کمائیں گے نہ دوسروں کو ناجائز منافع ہوری کی اجازہ دیں گے کان پک گئے سن سن کے کہ ہم نے پینسٹ کی جنگ میں زیور بیجے لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ کسی مشکل میں زیور بکنے کی بجائے لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے اب ایسا کیا ہے کہ ہم ہر مشکل کو کمائی کا ذریعہ منا لیتے ہیں سیلاب آ جائے تو چیزیں مہنگی زلزلہ آ جائے تو چیزیں مہنگی کوئی آفر ٹوٹ پڑے تو اشیاء کی قیمتیں آسمان پر اب یہ وبا پھوٹی تو عدویات اور ضروری سامان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہم نہ جانے زندہ قوم کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسے ہزاروں مواقعاتے ہیں لیکن ہم لالچ حوز کینے بغز اور مفاد پرسیز سیلانتوں میں گرے ہوئے ایسے مواقعے اپنے ہاتھوں سے گما دیتے ہیں کرپشن اور رشوت خوری کو نظرانداز کر دیتے ہیں کرپ لوگ نہ صرف زندہ رہ کر مزے کرتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے جنازے دیکھنے کے لائک ہوتے ہیں ہم پورا سال سیاسدانوں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن الیکشن میں پھر وڑ دیتے ہیں گفتار کے غازی ایسے لوگوں کو ہی تو کہتے ہیں کہ زندگی اور زندہ رہنے کا احساس صرف سانس لینے اور دل دڑکنے کا سبب نہیں ہوتا اس طرح تو زمین پر کروڑوں محلوقات ہیں جو جزک پاتی ہیں اور وہ زندہ ہیں کیا ان میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں زندگی اپنے اندر محبت مروت اور فرائزگی کی ادائیگی کے احساس کا نام ہے در حقیقت بحیثت قوم ہم سب سو رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں پڑوسیو کی بھوگ نظر نہیں آتی استطاعت رکھنے کے باوجود پھیلے ہاتھوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں بے بس اور لاچار لوگوں کو دیکھ کر ہم یوں ہی گزر جاتے ہیں مظلوموں کی سسکیاں آہیں آنسو ہم پر کوئی اثر نہیں کرتے دراصل ہم مردہ احلاقیات والی زندہ کون ہیں دوسروں کو تکلیف میں چھوڑ کر اپنی دنیا میں مست رہنا یا دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہونا کیا جینا اسی کا نام ہے اگر یہی زندگی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک زندہ کون ہیں چین کا میڈیا دیکھئے کیسے وہ اپنے مسبق پہلو کو دنیا کے سامنے لارہا ہے اور ہم مزہ سے ان کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر کے لائکس ملنے کی خوشی کے شادیانیں بجا رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری جانب منافقت کی انتہا کو چھو رہے ہیں زندہ کومیں خوشی کے لمحات میں اپنا آپ ثابت نہیں کرتے بلکہ مشکلات کومو کو دنیا میں وقار جاتی ہیں نامسائد حالات میں جب کوم احلاقیات خوب الوطنی محبت اور احساس کو اپنا چلن بناتی ہے تو تاریخ ایسی کومو کو زندہ شمار کرتی ہے پیارے پاکستانیوں یہ زندہ کوم بننے کا نادر موقع ہے افرہ تفریح پھیلانے کی بجائے ان حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر خود کو زندہ کوموں کے فیرس میں لکھوا لیں اس مشکل گڑی میں ضرورت مندوں کی مدد کر کے آپ اپنے آپ کو زندہ کوم ثابت کر دیں ناجائز منافع ہوری اور زہیرہ اندوزی کے حلاف علم بغاوت بلند کر کے ثابت کر دیں کہ آج بھی یہ کوم 65 والی کوم ہے جالی حبروں سے ملک میں ہنگامی حالات پیدا کرنے کی بجائے حقیقت جانتے ہوئے اس وبا کی لانت سے نمٹ کر دنیا کو دکھا دیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اور سچ میں ہم زندہ اور پائندہ کوم ہیں کیا آپ ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے اگر آپ مشن دیں گے تو کمنٹس میں ہم زندہ کوم ہیں لکھتیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے لائک کرتے ہیں فیس بک اور ورسپ پہ ضرور شیئر کیے جگہ آپ سے ملاقات ہوگئے کے لئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی